بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک الفیرنگ یوٹیوب چینل بائیک کی پک پاور پیول ایوریج اور سٹارٹنگ قریبا 50% بائیک کے انجن کے ہیڈ پر ڈپینڈیڈ ہوتی ہے اگر بائیک کے انجن کا ہیڈ ٹھیک نہ ہو یا اس کا کام ٹھیک نہ کیا جائے یا خرادیے سے اس کی مرمت ٹھیک سے نہ ہو تو پھر آپ کی بائیک کی یہ پرابلم بھی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بائیک کے ہیڈ میں جہاں پہ سرنسر والے بوٹس لگتے ہیں وہ چوڑییں بھی ڈیمیج ہوتی ہیں جہاں پہ کاربریٹر کے بوٹس لگتے ہیں وہ والی چوڑییں بھی ڈیمیج ہوتی ہیں اس کے بعد ہیڈ کے وال کی سیٹیں پلگ والا بوش یہ بھی لگنے والا ہوتا ہے اور اس کے راکر وغیرہ بھی خراب ہوتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہم الگ الگ سے ڈالتے ہیں کسی بھی بائیک کے ہیڈ میں تو کافی زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے ایون کے نیو ہیڈ پرچیز کریں گے تو وہ آپ کو کم قیمت میں پڑے گا اگر آپ اسی ہیڈ کو رپیر کروائیں گے تو رپیرنگ کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ آ جائے گی اور جب آپ اس کو رپیر کروا لیتے ہیں تو اگر رپیرنگ کے دوران کام ٹھیک سے نہ ہو تو پھر یہ سارے پیسے بھی برباد ہو سکتے ہیں تو جب آپ کی بائیک کا ہیڈ جو ہے آپ بار بار رپیر کروا کے تھک چکے ہوں تو پھر آپ کے لیے ایک بہترین مشروع ہے جو آپ کو اسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے اب سب سے پہلے تو آپ یہ ہیڈ دیکھ سکتے ہیں چائنہ بائیک کا یہ ہیڈ ہے اس بائیک کے ہیڈ کی کافی ساری پروبلمز ہیں یہاں سے لیکیج آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ایسلنسر نیچے سے لیک تھا اس کے بعد اس کے بش لگنے والے ہیں پلگ والا بش بھی لگنے والا ہے اور ہیڈ کی والز جو ہیں فیول ایوریج کا اندازہ آپ یہاں سے اس بلیک حصے سے لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ حصہ کافی زیادہ بلیک ہے اگر یہاں سے وائٹ یا براؤن ہو تو اسی حصے سے پلگ کی کنڈیشن بھی ٹپینڈ ہوتی ہے اگر یہاں پہ وائٹ ہوگا تو پلگ بھی وائٹ ہوگا یہاں پہ براؤن ہوگا پلگ بھی براؤن ہوگا اور یہاں پہ بلیک ہوگا تو پلگ بھی بلیک ہوگا اور یہ بلیک ایریا اس بات کا سائن ہے کہ اس بائک کی جو فیول کنزپشن تھی وہ بہت زیادہ تھی اگر آپ بھی اپنی بائک کے انجین کا کام کھرا دیے سے کروا کروا کے تھک چکے ہیں ہیڈ کا کام کھرا دیے سے بار بار آپ کروا رہے ہیں اور مسئلہ ٹھیک نہیں اور سموک کا ایشو آ رہا ہے آپ کی بائک میں فیول کنزپشن کا ایشو آ رہا ہے اور پھر انجین میں نوائس پرابلم ہے تو پھر آپ اپنی بائک کا جو ہیڈ ہے وہ کمپلیٹ ڈال سکتے ہیں اور کرون لی فان کمپنی کا آپ کو کمپلیٹ ہیڈ کٹ مل جاتی ہے جس میں ہر ایک چیز ہوگی یعنی کہ ہیڈ کے جو کیس ہیں ٹکی ہیں جین ہیں سٹڈ ہیں سائیڈ کیس ہے ہر ایک چیز ہوگی کچھ بھی آپ کو ایکسٹرا لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی خرا دیے سے کوئی کسی قسم کا کام کروانے کی ضرورت ہے ایون کے ٹائمنگ راری بھی اسی کے ساتھ ہے وال کی فٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں راکر ہے کیم ہے ہر چیز کی فٹنگ ہے بلکل پرفیکٹ طریقے سے کرون لی فان کمپنی کا ہیڈ آپ کو بہت ہی مناسب قیمت میں مل جاتا ہے اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور میں آپ کو یہ گرنٹی سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی بائیک میں پک پاور کا ایشو ہو یا پھر فیول ایوریڈ کا ایشو ہو یا انجن نوائس ہیڈ کی وجہ سے انجن میں بار بار نوائس پرابلم آ رہا ہو تو آپ اگر ہیڈ کٹ مکمل ڈال دیں گے تو یہ ساری پرابلم جو ہیں وہ بلکل سال ہو جائیں گے اب یہ ہیڈ کٹ آتی کتنے کی ہے اس کی جو پرائس ہوتی ہے اگر آپ یہ چیز پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کرون ای شاپ وزٹ کریں گے وہاں پہ اس کی آپ کو پرائس بھی مل جائے گی اراؤنڈ پانچ ہزار کے راؤنڈ باوٹ اس کی پرائس ہوتی ہے اگر آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی چاہیے پندرہ پرسنٹ تو پھر آپ ڈسکاؤنٹ کوٹ والی جگہ پہ لکھیں گے پی بی آر ففٹین آف تو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا پاکستان کے کسی بھی شہر میں کرون لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ منگوا سکتے ہیں یہ ویڈیو ان پیارے دوستوں کے لیے تھی جن کی بائیک میں یہ سارے پرابلم جو ہیں بار بار رپیرنگ کروانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہے اور مکینک آپ کو یہ مشورہ نہیں دے گا کیونکہ ان کو رپیرنگ میں زیادہ پیسے بچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ بائیک کا ہیڈ ریپلیس کر دیں بائیک کا ہیڈ ریپلیس کرنے سے آپ کے سارے پرابلم جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ انفورمیٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ